بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کے قلی پر بتایا جاتا ہے کہ اس سال گنم کی کیا پیداوار آ رہی ہے پنجاب میں سب دوستوں کو پتا ہے کہ پنجاب میں دو تین دن ہو چکے ہیں گنم وغیرہ کی کٹائی ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب میں اس سال بارشیں بہت زیادہ آ رہی ہیں جب گنم پکی تو بارشیں آ رہی ہیں اسی وجہ سے گنم کی تو تریشر وغیرہ ہے وہ نہیں لگائی جا رہی ہے ابھی تکر تو کسان جو ہیں گنم کی تازی کٹائی کر رہے ہیں اور تازی ہی تریشر لگا رہے ہیں یعنی کہ کٹائی کر کے دستی گنم کو نکار رہے ہیں تو جو بھی پیداوار آئے گی اپنے دوستوں کو بتاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ریٹ کی تھوڑی سی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں اس سال پنجاب میں جو ریٹ ہے وہ 49 سو رپے فیمن اور جو سندھ کا ریٹ ہے وہ 40 کیجی 4000 رپے فیمن کا ریٹ جو ہے 4000 رپے ہے اس کے علاوہ ہمارے پنجاب میں جو ہے وہ فلور ملز وغیرہ جو ہیں 96 سو رپے میں 100 کیجی گنم خرید رہی ہے اور جو سندھ کی جو گنم ہے منڈیاں وغیرہ میں جو پہنچ رہی ہے تو اس کا ریٹ 3600-3700 رپے مان کا لگایا جا رہا ہے کیونکہ آرٹی حضرات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گنم اس سال گیلی آ رہی ہے نمی وغیرہ ہے وہ بھانے بنا رہے ہیں کیونکہ اس سال گنم بہت زیادہ رکبے پر کاشت ہوئی ہے اصل وجہ یہ ہے کیونکہ اس سال ان کو جو گنم ضرورت ہے ضرورت سے بھی زیادہ گنم مل رہی ہے تو اسی وجہ سے گنم کا اس سال ریٹ نہیں بان رہا کسان کہتے ہیں کہ اگلے سال جس بندے نے دا سے ایک اڑکاش کیا ہے تو اگلے سال ایک اڑکاش کریں گے تاکہ گنم کا ریٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ ملے کسان کو تو آپ کے سامنے ہماری تریشر وغیرہ جو ہے رکبے میں پہنچ چکی ہے آپ کے سامنے بلکل ہی ہم نے تازی کٹائی کی تھی تو تازی کٹائی کیا ہم گھائی کرنے لگے ہیں جو بھی پیداوار آئے گی اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کیونکہ گنم جو ہے یہ گیلی ہے تو اس نے زیادہ نہیں نکلنی اس نے کیونکہ زیادہ یہ گنم نہیں تریشر وغیرہ نکالے گی گنم گیلی ہے گنم کے اندر نمی ہے تو آپ کے سامنے صرف اس نے تین مان دو مان گنم نکال کر تریشر وغیرہ رک چکی ہے کیونکہ گنم گیلی ہے ہم کال نکالیں گے جو اس کی پیداوار صحیح آئے گی وہ بھی اپنے دوستوں کو بتا دوں گا لیکن پچپان مان فیئے کر ضرور آئے گا شکریہ